اے لوگو اٹھے کا ریٹ بڑھ گیا چاول کا ریٹ بڑھ گیا ہر طرف رونا رونا تھیل ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا اس بات پہ کیوں روتے ہو یہ تو اتار چڑھا ہوئے پہلوں نے کتنے ہار پینا ہے جو یہ پینا گئے اگلے اللہ ہی حافظ ہیں اس بات پہ رو چوبیس گلٹے گزر گئے میرے گھر کے اندر کسی نے نماز کے لیے مسلح بھی چھا کے نہیں دیکھا اس بات پہ کیوں نہیں روتے ہیں پورا سال گزر گیا میرے گھر کے اندر کسی نے قرآن کی تلاوت نہ کی اس بات پہ کیوں نہیں روتے ہیں باپ کا انتقال ہوا میں بدنصیب ہوں میں باپ کے پیچھے نماز کے لیے جنازے کے لیے کھڑا رہا اللہ اکبر دنیا جنازے کی دعا پڑھ کے چلی گئی میں باپ کی میت پر جنازے کی دعا ہی نہ پڑھ سکا اس بات کے اوپر رو میری بارہ سال کی بچی چھٹی کلاس میں پڑھتی ہے اس نے اپنے موبائل میں کوڈ لگا کر اپنے موبائل کی شہرے کر توتما باپ سے چھپا لیے اس بات پر رو تو فید داڑی والے کے سامنے سولہ سال کی جوان ننگے سرا کے کھڑی ہو گئی اس بات میں تجھے رونا کیوں نہیں آتا اللہ اکبر تیرے گھر کے اندر تیری اسمولی کے اندر میرے عزید ہو اپوزیشنل قائم ہوگی تیری بیوی نے بغاوہ شروع کر دی تیری بیٹی نے بغاوہ شروع کر دی آج میرے عزیزو مقام مرنے کے قابل ہیں مہمہ وجہ پوچھو کیا روٹی نہیں ملی نہیں نہیں میرے عزیزو عزت نہیں ملی نہیں نہیں اس سے بڑی مرنے کے اور کیا بات ہوگی کہ تیرا میرا بیٹا تیرے میرے سامنے آنکھیں پھاڑ کے کھڑا ہو گیا اللہ کوئی اپنی ذمہ داری سے اپنے گھر کا حال کہ کہ میں بڑا چنگا میرے گھر کا حال بڑا ٹھیک ہے کیوں ہمیں شرم نہیں آتی کیوں ہمارا سر نہیں جھگتا پشلے دنوں میرے چاند میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا ساڑھے چار گھنٹے میرے عزیزو میں اممہ زینب کے روزے پر بیٹھا رہا حضرت پیر محمد شاہ صاحب ساتھ تھے داڑے مار مار کے رو رہے تھے یہ وہی زینب ہے جس نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینی پر قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا میں نے کہا اممہ ہم شرمندہ ہیں جو قرآن تلواروں کے سائے میں تُنہیں ہمیں دیا چاہا ہم نے اس قرآن کی عزت کی دھریاں اڑا دی حسین کا درد رکھنے والو صدیق کا درد رکھنے والو جب ہم وہاں سے اٹھے ایسا لگا بھائی زینب نے یوں کر کے ہمارا کرتا کھنچا اور ماں زینب نے پوچھا عبدالحنان کہاں سے آئے میں نے کہا پاکستان سے آئے کہ لگی جا پاکستان والیوں سے جا کے پوچھنا ہم نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینیوں پر چڑھوا کے پردہ بچایا تم نے اللہ اکبر ہمارا نام لے کے پردہ کیوں اتار دیا میں نے کہا مائی زینب اللہ اکبر سلام اللہ علیہ میں نے کہا مائی زینب ہم ہمارے ہاتھوں کسی کا جوان بیٹا مر جائے آج ہی نواز سے پوچھو بیٹی چلی گئی ابھی تک اسے صبر نہیں آیا اما تری قبر کے اوپر تو ام المسائب لکھا ہوا ہے اے مائی زینب اللہ اکبر ہمارا ایک مر جائے باپ باگل ہو جاتا ہے اما بتا تُو نے بہتر کے جنازوں کو کیسے دیکھا کہلے گی اے لوگو اللہ اکبر کسی کا ایک گیا اس نے رو کے دکھایا ہمارے بہتر چلے گئے ہم نے خیموں میں قرآن پڑھ کے سنایا کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میرا بھائی علی الاسغر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائی کا بیٹا علی الاسغر اتنا سننہ مجاہید اپنے حلقوں میں اپنے حلق میں تیر کھا کے آیا باپ کی حمد نہیں تھی کہ تیر حلق سے بار نکال دے اسی حالت میں لے کے خیمے کے دروازے پر آیا اور میں نے خیمے کا پردہ اٹھا کر بار آنا چاہا میرے بھائی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا کہ بہنا اگر تجھے پردے سے بائی لانا تھا تو چھے مہینے کے گلے میں تیر کیوں چلوانا تھا میں نے اپنے چھے مہینے کے لٹا کر آلے رسول کے پردے بچا دیئے خدا کے واسطے مسلمانوں خیال کرو تم کس کے امتی سونے لجپال کے امتی اللہ اکبر اس کی اولاد کا خیال نہیں کرتے جنہوں نے خدا پاک اللہ اکبر ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ نبار کھڑے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ اندر بدنی کریم آئے ہاتھ علی کے چہرے کی حالت کو دیکھ کر علی کیا ہوا ہاتھ علی کی آنکھیں خود برسنے لگ گئی آپ نے حجرے کا پردات آیا امہ فاطمہ مسلح پہ پڑی ہوئی ہے رحمت دو عالم تشریف لے گئے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پیرا فرمایا بیٹی کیا بات ہے اللہ اکبر تھنڈی تھنڈی سانسے لے کے کہنے لگی اببہ بھوک مجھے مسلح پہ کھڑی نیونے دے رہی آپ نے کیا کہا بستر پہ لیٹ جا رضائی اور لے پھر ایک کملی اور کے لیٹ جا قیامت کے دن تیری نمازوں کا ہی سامنے دوں گا اللہ اکبر فرمایا اے میری بچی یہ بلال مستی نبوی کی طرف جا رہے اس کے قدموں کی آٹھ میرے کانوں میں پڑی ابھی جا کر حیال السلاح حیال الفلا کا طرح نہ سنائے گا اے میری بچی ہمت کر بابا تنجھے سینے سے لگا کہ ترے لیے دعا کرے گا میری بچی تو وہ سلے پر چار دل کے فاقے میں کھڑی ہو کر نماز کا سجدہ کر کے دکھا دے اللہ اکبر اگر تنہے بھوک میں نماز چھوڑ دی تو تیرا بچہ پیاس میں پیاسے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کربلا کے اندر سجدہ کیسے کر کے دکھائے گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کردار میں گفتار میں صورت میں سیرت میں خدا کے پیغمبر کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے آپ کی جنگی کو ایک نمونہ بنایا اے لوگ وہ کامل جنگی اکمل جنگی اجمل جنگی کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں بیٹی فاطمہ آئیسا جی جی آج کیا ہوا کہ تین خجوریں اپنی تین اپنی آپ کی عددہ پیالہ دونس کا آپ کا عددہ تقسیم کر کے رکھا میرا سونا آئے گا رات کم دونوں اس دونس سے فائدہ اٹھائیں گے خجوریں کھائیں گے میرا آئیسا وہ کہاں آئے ہیں سوڑو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پرداتہ ایک عورت دو بچیوں کے انگلی پکڑ کر آگئی کیا ہوا کہ مجھے کہنے لگیا ایسا میری پروانہ کر ان کا خیال کر کئی دن ہوگئے انہیں کچھ کھایا نہیں کملی والے مجھے بھوکنے تو بڑا ستایا تھا لیکن آپ کا فرمان ہے بہترین آدمی وہ جو دوسرے کے لئے فائدہ مند ہو میں اندر گئی اپنے حصے کی دو خجوروں میں سے اٹھا کے لے کے آئی ایک اس کو دے دی ایک اس کو دے دی ماں مجھے دیکھتی رہی کملی والے میرے دل میں ماں کا بھی خیال آیا میں اٹھی اپنے حصے کی تیسری خجور لائی ان بچیوں کی ماں کو دے دی اس ماں نے یکر کی خجور کو دو حصے کیا اس میں سے گٹھلی نکالنے گدک نکالنے لگی دونوں بچیوں نے دیکھا خجور اور آگئی دونوں نے ماں کے ہاتھ پہ جھپاٹا مارا آدھی آدھی خجور لے لی وہ بھی اپنے موں میں ڈال دی دحمت والے نبی کی آنکھ کیے نی سے آنسوں نکلا آپ نے فرما آئیسہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کھایا دونوں بچیوں کو دے دی جی تیسری بھی دے دی بچیوں کو جی جی اللہ اکبر آئیسہ اس نے رو کے دکھایا کہ نہیں نہیں کملی والے اس آنکھ نے دیکھا جب بچییں خجوریں کھا رہی تھی تو اس کی ماں اس کی طرف دیکھ کے مسکرہ رہی تھی اللہ اکبر اٹھے مجھرے مبارک کے پردے کے پاس گئے بلال جی آمنہ کلال ابھی وہ عورت دور نہیں گئی آئیسہ کہری ابھی گئی جلدی کر مدینے کی گلیوں میں تلاز کر جہاں وہ تجھے عورت نظر آ جائے کہہ دینا بچیوں کی تربیت کرنے والی پیغمبر خوش ہو کے جھولی پھیلا کہ تجھے جنت کی بچارت دے رہا ہے اللہ سے بیٹی مانگو زینب کی نسبت مانگو فاطمہ کی نسبت مانگو زہرہ کی نسبت مانگو رقیہ کی نسبت مانگو سکینہ کی نسبت مانگو اللہ سے بیٹی مانگو شادی ہو جولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ اللہ محبوب کی نسبت عطا فرما حتی ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے دیوں والو آج پیغام دے کے جا رہا ہوں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ آکے مبارک بات دیتے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم باقی اللہ کا حکم ہے اس پہ نراز نہ ہو اس پہ خوش ہو جا فرما ہے جیسے عورت کی گھوز میں بیٹی آتی ہے فرشتہ دروازے پر آتا ہے آدمی بچی کے باپ کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے پریسان نہ ہو میں خدا کی مبارک بہد لے کے آیا اللہ فرما رہے تجھے بیٹی میں نے رحمت کی صورت میں دی زحمت کی صورت میں دی رحمت کی صورت میں نہیں دی یہ رحمت بن کے آئی زحمت نہیں قدم اٹھانا تیرا کام ہے مالی کہہ رہے ہر قدم پر مدد کر دیں نہ میں خدا کا کام ہے پریسان نہ ہو فرما ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر میرے عزیزو اس کے دروازے پر کملی والے کی طرف سے اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے مبارک بات آتی ہے کہ خدا کا شکر کر نبی کی نسبت تیرے گھر کے اندر آ گئی اس نے آنکھ کھولی آئیشہ خجورے دے دی باقی تیل کملی والے ایک اور عورت آئی تھی اور اس نے آکے کہا تا آئیشہ میرے گھر کا چولانی جلب ہو کی ہوں پھر آئیشہ کیا کیا اما آئیشہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی کہتی اٹھی جواب دیتے دیتے اندر گئی تیل خجورے دودھ کا پیالہ لے کے آگئی آئیشہ یہ کیا کملی والے وہ آئی جی میں نے کہا اچھا کلانا اللہ تیرا بھلا کرے گا ہمارے پاس کئی سے حدیعہ آ گیا ہم تجھے دے دیں گے آپ نے فرمایا آئیشہ اس کا کیا کرنا ہے لا خجورے دے لا دودھ کا پیالہ دے بتا کون سے مکان سے آئی تھی اما آئیشہ کہتی میں قریب بڑھی میں رحمت والے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیئے میں نے کہا سونے ماں باق قربان ہے اس نے پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا لیکن اس ناک نے دیکھا کئی دن ہو گیا آپ نے کچھ نکھایا سونے کھالو اللہ اکبر فرما آئیشہ یہ میرے مجھے کیا سبق پڑھا رہی ہے اللہ کے نبی کیوں فرمایا خجورے مجھے دے دودھ کا پیالہ دے پڑو سی بھوکا رہ جائے اور اللہ اکبر میں پیٹ بھر کے سو جاؤ تو بات والوں میں مجھے رحمت اللہ علمین کون کہے گا ہمارے کہتی خجورے اٹھائی اور دودھ کا پیالہ لیا خجورے سے بھار نکلے اور میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا آئیشہ پردہ کر اندر ہو جاؤ اللہ اکبر سامنے نہیں آنا میں نے کہا کملی والے کیوں فرمایا غریب ہاتھ پھلائے گا محمد اس کے ہاتھ میں دے گا تری نظر پڑے گی غریب شرمندہ ہو جائے گا اے آئیشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زلیل کرنے نہیں آیا بلکہ زلیلوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے بس میں آپ حضرات کے آگے ہاں جوڑتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیں میں اپنی پکڑی کے پلو سے خدا کی قسم آپ کے جوتوں سے مٹھی صاف کروں گا لیکن خدا کے واسطے کسی صحابی کے بارے میں دل میں گلہ نہ رکھنا کسی نبی کی گھر والی کے بارے میں دل نہ گلہ نہ رکھنا میرے جیسے کبھی ممبر پر کبھی مجلس میں کبھی زاکرین کبھی میرے عزیز ہو کبھی ممبر پر کبھی مجلس میں آ کر میرے عزیز ہو کبھی محراب میں بزاروں میں آ کر میرے چاند پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں نہ نہ عبدالحنان کو یہاں ایک لفافہ دیا گیا اور دیا جائے گا جس میں پیسے بھرے ہوں گے میرے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا اگر میری نزاکت کے اندر کمی آگئی کون کی تقدیر کون سے خطیب پاکستان اللہ کے واسطے صحابہ کو مولویوں کی زبان پر نہ تولنا نبی کی ازواج کو بنات کو اہل البیت کو آل رسول کو کربلا کے شاہ سوار کو زاکروں کی زبان پر نہ تولنا اگر تم نے ان کا میار دیکھنا ہے قرآن کھولنا تمہارا کام محمد کی آل کا شان بیان کرنا خدا کا کام ہے قرآن کی آیتوں میں دیکھو صحابہ رسول کو قرآن کی آیتوں میں دیکھو آل رسول کو اللہ اکبر اتنا برکت والا گھرانہ دنیا کی نظروں میں آ کر میرے عزیز ہو جل کو تنقید کا نسانہ بنا دیتے ہو یہ کون عزمت والے گھرانے ہیں جل کی نامی خدیجہ تلقبرا جس کی ماں فاطمہ تزارہ جس کا ابب علی المرتضی جس کا اللہ اکبر ابب علی المرتضی اور جس کی ماں فاطمہ تزارہ جس کا نانا محمد الرسول اللہ لوگو دنیا اسے حسین کے نام سے یاد کرتی ہے اللہ اکبر بس آج آج آپ کو آخری پیغام دیکھ کے جا رہا ہوں ہر جگہ جا کے روتا ہوں ہر جگہ جا کے روتا ہوں مجھے دار علوم کبیر والے مولانا شاہد صاحب فرمان لگے عبدالعنان کیا بات ہے تو ہر تقریر کے اندر کیوں روتا ہے سراج العلوم کا کبیر والے کا استماع تھا میں نے معاچرت پر ایک گلٹا امت کا دکھڑا سنایا مولانا کے دل پر اثر ہوا اگلے دن ہسپتال کے اندر پہنچ گئے اور کہنا کہ عبدالعنان ایک ایک بات حقیقت پر کہکے گیا امانداری سے بتاؤ اللہ اکبر جھوٹ موٹ کی میرے عزیزو چدرہ ٹکنے والوں میرے سمیس سارے اپنے گھر کی حالت کو دے کر اپنے بچوں کا طرز زندگی دے کر اپنی بیٹیوں کو دے کے کیا رونا نہیں آتا یہ گھر تھا جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا یہی گھر تھا جس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی یہی گھر تھا جس کے ہر پر کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی یہی گھر تھا جس کی عورتیں چہرے پر پردہ ڈالا کرتی تھی دودھ والے کے سامنے جو اچھمزی والے کے سامنے اللہ اکبر کسی کا سامنا نکیا کرتی تھی ہم نے اپنی ماں کو دیکھا اللہ اکبر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جب بیٹے کو دودھ پلائے کرتی تھی اولاد کو دودھ پلائے کرتی تھی تو بند کمرے میں جا کے بٹی بھی بوجھا لیا کرتی تھی بچے کے اوپر چادر ڈال کے اپنے سینے کا فیض بیا کرتی تھی ہم ماں کیوں کر رہی ہے کئل سانس تو نہیں دیکھ رہے خدا کے فرشتے تو دیکھ رہے ہیں ہمیں خدا کے فرشتوں سے بھی حیاء کرنا چاہیے لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر مجھے ایک بات کا جواب دینا پھر میں آپ سے دعا لے کے جاتا ہوں بزرمہ اکرام نے لکھا خبردار کسی کو یہ کہہ کہ مت دعا کرائے کرو یہ میں بڑا گناہگار ہوں اللہ اکبر میرے بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا فرمایا خبردار یوں مت کہا کرو میں بڑا گناہگار ہوں جتنوں کے سامنے گناہ کا کہو گے قیامت کے دن اتنی گواہ پیدا کر لوگے اگر خدا قیامت کے دن ستاری کا معاملہ فرمائے اللہ کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا یہ کہیں گے نہ اللہ انہیں گناہ کی تحصیح ہمیں بتا رہا تھا گناہگار ہے ہاں ہاں اپنے گناہوں کو اپنے اللہ کے سامنے جولی پھیلا کے رکھ دو اور علان کر دا علان کرو بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اس کی شان کریمی کو دے کر اس کی رحمت والی چادر کو دے کر ہر سارا بجمہ اللہ کے دربار میں میرے ساتھ مل کے تین مرد با کہہ دے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ آخری ایک منٹ کی بات پتہ اللہ نے آپ کو مجھے آخری امت کیوں بنایا میرا آج کا مہینہ ہے سیدہ خدیجہ چلی گئی ابو طالیب چلے گئے اللہ ہو ایک ایک کر کے سارے جب ہم در چلے جبرائیل دروازے پہ کنڈی بجانے کے لیے آیا کہاں ہے سبحان اللہ اسرابی عبدیہی لئیلم من المسجد بلا رہا ہے جبرائیل یہ لباس جس میں پیون لگے ہوئے یہ تحمد جو جگہ جگہ سے پڑی پڑی ہے وہ کہہ رہے اسی حالت میں آجا اگر کپڑے بدلوا دیئے تو دنیا کہے گی کپڑوں کی وجہ سے شان اونچہ ہو گیا جوتہ پھٹا پڑے پرمایا گر جوتہ دوسرا بدلوا دیا لوگ کہیں گے جوتوں کی وجہ سے شان اونچہ ہو گیا جبرائیل پیچھے میرا نبی آگے جب سواری چل رہی تھی تو پیوند والے کپڑے پیوند والا تحمد پھٹا وا جوتہ پہل کے جب نکلے عرش والے نے دیکھ کے مسکر آیا فرمایا میرا حبیبہ اسی پھٹے جوتے کے ساتھ آجا جو کپڑا مکہ کے درزی نے سیا اسی کپڑے کے ساتھ آجا جو تحمد مکہ کے درزی نے بنائی وہ تحمد پہن کے آجا جو جوتہ مکہ کے موچی نے سیا وہ جوتہ پہل کے آجا الہی کیا ہوگا فرمایا تیرا پھٹا جوتہ میرے عرش کو لگے گا میرے عرش کا مقام موچا ہو جائے گا تجھے پھٹے جوتے سمیت تحمد والے کرتے سمیت تجھے عرش ملنہ پہ لاکے کھڑا کر کے ساری دنیا میں اعلان کروں گا اور دیکھو دیکھو کتنا زمین سے آسمان موچا اس سے کئی گناہ زیادہ میرے محمد کا شان موچا آپ نے سامنے دونوں نبوت کا اعلان تو پہلے ہو گیا محبوب اللہ فرمہ اللہ مجھے کہت رہا پھر ٹھیک ہے ختم نبوت کا تاج میں نے سنب آپ کے سر پر سجا دیا محبوب اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں لیکن اس کے اندر حکمت بتا فرمایا میرا محبوبہ ہم نے آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا پہلے میں پہلے امتیں آئی پہلے نبی آئے دوسری امت آیا کرتی تھی پہلا نبی دوسری امت کے صاحب نے پہلی امتوں کی غلطیاں بتایا کرتا تھا ہم نے آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بن آپ کے امت کے بعد امت کا دروازہ بن کر دیا نہ آپ کے بعد نبی ہوگا نہ آپ کے بعد امت ہوگی اس لیے کہ آپ کے امت کو کوئی عیب بتائی نہیں سکتا یا اللہ یہ تو دنیا میں پردہ آخرت کے اندر کیا ہوگا فرمایا میرا حبیب امی نے اس کا بھی التضام کر لیا جب قیامت کے دن تری امت کا حساب آئے گا میں تیرے اور تیری امت کے درمیان پردہ ڈال دوں گا میں تیرے سامنے بھی تیری امت کا حساب نہیں لوں گا یا اللہ پھر میری امت کا وارث کون بنے گا محبوبہ میں آپ کو آپ کی امت سے دور نہیں کروں گا درمیان میں پردہ ادھر آپ کھڑے ادھر آپ کی امت کھڑی اللہ پھر کیا ہوگا کہ تیری امت کے گناہوں کو دیکھوں گا غصہ آئے گا تیری آنکھوں میں آنسو دیکھوں گا میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا یا اللہ فیصلہ کیا ہوگا فرمایا تری امت کے نام میں مال کو دیکھ کے جہنم کے دروازے کھول دوں گا تیرا درد برا دامن پھیلا دیکھ کے میں جنت کے دروازے کھول دوں گا اللہ میں نے کیا کرنا ہے فرمایا معبوبہ مسکرہ کے دکھانا تیرا کام ہوگا جنت الفردوس کے دروازے کھول دینا میرا کام ہوگا آج میرے عزیزو اس نبی کی صورت صیرت کردار کو پنانے کے لیے آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے ارادہ کرے پانچ وقت کی نماز کا حق سچ اور اس ترقائمونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے دنیا کی زندگی میں انسان لے کے جینے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ جنت الفردوس میں جانے کا میں ٹائٹل تغوہ نصیب فرمائے پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ انشاءاللہ حق سچ کے لیے پانچ وقت کی نماز کے لیے قرآن والی زندگی میرے اندر آ جائے پر میرے بچوں میں وہ عام ہو جائے ساری انسانیت کے اندر عام ہو جائے اس کے لیے انشاءاللہ مال جان صلاحیتیں میں لگاؤں گا آپ بھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہو اللہ اکبر چوبیس گھنٹے کی زندگی دھیل کے مطابق گزاریں گے